راجستان کے شہر ادھے پور میں تین دن سے کانگریس کا نو سنکلپ شیور جاری ہے آج اس کا تیسرا دن ہے اختتامی دن ہے یعنی آج فیصلہ کیا جائے گا کہ آگے کانگریس کس راستے پر چلے گی اور ملک کو کس طرح ان کی پریشانیوں سے دور کرے گی ان کو عوام کو نجات ڈلائے گی آج سی ڈبلو سی میں تمام پروپوزلز پر ڈسکشن ہو رہا ہے جو جی پینلز بنائے گئے تھے چھے کے چھے پینلز انہوں نے اپنی سفارشات اپنی تجاویزات تمام کی تمام سی ڈبلو سی کے لیے بھیج دی گئی ہیں سی ڈبلو سی میں اس وقت میٹنگ چل رہی ہے اور اس میں یہ تیگ کیا جا رہا ہے کہ کن کن سفارشات پر ہمیں فوری طور پر عمل کرنا ہے کن میں تھوڑا سا وقفے کے ساتھ عمل کرنا ہے اور کس طرح ہمیں ملک کو درپیش مسائل جو ہیں ان کو دور کرنا ہے بہت سارے مسئلے جس میں اقتصادیات کا ایک مسئلہ تھا جس میں ارگنائزیشن کا مسئلہ تھا جس میں سماجی انصاف کا مسئلہ تھا جس میں نوجوانوں کے کردار کا مسئلہ تھا نوجوانوں کو کیا کردار عدا کرنا ہے اور اس طرح کے کئی مسائل پر چھے پینلز بنائے گئے تھے اور چھے پینلز نے تمام پہلوں پر غور کیا ہر پینل میں تقریباً ساٹھ سے ستر لوگ تھے انہوں نے ہر پہلو کو بہت باریکی سے اس پر تبادلہ خیال کیا اس پر غور و خوض کیا اور اس پر خود کئی معاملے میں جیسے کل کماری شلجہ نے کہا کہ ویور سیلف کرٹیکل ہم نے اپنی تنقید بھی کری کہ یہ فیصلے ہم نے پہلے جب ہم اقتدار میں تھے تو کیوں نہیں کیے اور ہم نے اس میں تاخیر کیوں کری اسی طرح ایکنومک کے معاملے میں ایکنومک کے معاملے میں لیبریلیشن کے معاملے میں کئی سوالات چیدامرمجین سے ہوئے چیدامرمجین نے اس کا جواب دیا اس طرح آج تمام پینلز کے جو سفارشات تھیں جو تجاویہ تھیں وہ سی ڈبلو سی میں ڈسکس ہو رہی ہیں اور سی ڈبلو سی میں ڈسکس ہونے کے بعد پھر اس پر فائنل شیپ دیا جائے گا اس کو کہ کانگریس کو کیا رائے اختیار کرنی ہے اور کنس رہا پر چل کر ملک جو درپیش مسائل ہیں ان کو دور کرنا ہے ان سے عوام کو نجات دلانا ہے آج پہلے شاید زیادہ امکانات یہ ہیں کہ راہل گاندھی خطاب کریں گے اس کے بعد کانگریس ادھیاکش جا سونیا گاندھی خطاب کریں گی اور پھر ووٹ آف تھینکس جو ہے وہ راجستان کا پرباری آج ماکن یا راجستان کے ادھیاکش دوتاسرہ جی کریں گے